بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا تعلق ہے ہوتل منجمنٹ ان کا شوق بھی ہے مومنہ اقبال مومنہ اقبال ماشاءاللہ کدے خوبصورت گیسٹ بلائے نیاشا جی تسی مومنہ جی بہت شکریہ اے ہو جی کڑی شدرے پہر رہی ہوگی نیشہی آپ پاس ہی جگلان کرنڈے ہوں دنے اے اگ گورے پھر لاورہ جانا شروع ہوگی نہیں تو آپ ریسٹورنٹ کے بزنس سے پاپستہ رہی ہیں یا ہوتل منجمنٹ سے میں دونوں میں کام کر چکی ہوں دونوں میں ایکسپیرینس لیا ہے میں نے ریسٹورنٹس میں بھی کیا ہے پھر ہوتلس میں بھی کیا ہے بگوز ایک مینجمنٹ آپ کر رہے ہو وہ کام کر جو اس میں اینٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس لئے ریسٹورنٹ سے پھر ہوتلس میں بنکل اچھا لوگوں کو کنٹرول کرنا اچھا لگتا آپ کے نہیں یہ نہیں کہہ سکتے لوگوں کنٹرول کرنا بٹیا آما فوڈ لور تو ریسٹرانٹس میں کام کرنا تو منیجمنٹ سے زیادہ لطف آپ کو کھانے میں آتا تھا کہہ سکتے ہیں نہیں آپ یہ تیہ کریں کھانے میں آتا تھا نہیں مطلب آپ ایک جگہ کام کرتے ہیں پھر آپ لوگ اس کا ٹیسٹ رکھنا اور یہ سب کچھ اسی میں آجاتا ہے جی ناظرین اور جس دوسرے مہمان کا میں ذکر کر رہا تھا میری ان سے کم اس کم چودہ پندرہ برس سے شناس آئی ہے اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں جن کو میڈیا نے ان کا رائٹ نہیں دیا جتنے یہ پاپلر ہوئے جتنا ان میں ٹیلنٹ تھا ان کا حق جو ہے سچی بات یہ ہے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے نہیں دیا مگر یہ پھر ساری دیواریں توڑ کر سارے جو رکاوٹیں ہیں اس کو توڑ کر مقبول ہوتے چلے گئے اور اتنے مقبول ہوئے کہ میڈیا ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور ان کے پاس میڈیا کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ون ایڈ اولی مزر راہی شاہ جی مزر باہی دا گانتا سٹائل ایسا ہے امر سارا لیکن دنے ساڈا سیال کوٹا لیکن دنے ساڈا اور سکھ جو ہیں وہ تو جھومتے ہیں جان دیتے ہیں اس وقت مزر راہی کی گانوں پر اس میں کوئی شک نہیں اور ہمارا پرائیڈ ہے پچھلے افتے سارل کا ہنڈا سلم نگل بھی بہت دیتا ہوں اچھا مزر یہ بتائیے کہ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ سے اتنا ٹیلنٹیڈ ہوں اور ٹیلنٹیڈ تھا مگر الٹی میٹلی پبلک نے آپ کو قبول کیا اس گانے کے اوپر میں خواہ میں تقریباً تین ملین ہٹس ہیں یعنی کہ تیس لاکھ ہیں ایک چینل پر اتنے ہیں جو افیشل جو ارلیس کی ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو میرے حال ہے یہ دو سو تین سو کیتداد میں چینل ہیں جس کہیں دو ملین ہے کہیں ایک ملین ہے کہیں ملین ملین سے اوپر اوپر ہیں اور کسے نے نور بھئیہ بھی نہیں دیکھا یعنی کہ کئی کروڑ سے زیادہ دیکھا جاتا جیب دیکھا اخیر نا سادگی کام آئی نا گانا کام آیا آج جدوں تھی انہوں نے بدھوک کٹی ہے انہیں بدھوک ہٹ ہوگی کہ ہر چینل کا انٹھنز آیا دو فیر ساٹھے تھی بھی کر دو جناب اے اٹھنان آئی تھی آگا دیو جناب اے میرے اپے تھی فوت کیتے بھی توسری کون آئی اے جٹانا مونڈانا ہے نا دے والا صاحب نے کیا وہ پتر مہتنے دان سال پہل ہو گیا ہی بنوک کارلا مظر بھائی کنے فین ہیں تو اٹھے اے کروڑ ہوگی تا دا دیکھا جائے تو کروڑوں میں آتی ہیں چو پکار کے دسیا کرو شبت جائے دیونا پتہ لگ جائے مظر رائی صاحب تو اڈے گانے آنے تو دنیا دیوانی کر دیتی ہے اے میرے کھو نا اس لڑکی نو چاہیدے سی اپنے بچے چوک دی وہ گھٹار چوکے پھرن دی اے میرا کھلاو میں تعلق دوسرے سہی کر کے کس راں گانے ہیں یہ دوسروں میں نے گاہ کوشی کر آنگا ہے توسری گانے ہیں انجی گانے ہیں کینج گانے ہیں دیکھو پتی صاحب پہلے توسری اس گانے ہیں پتی صاحب اے نو تھوڑا جے موڈرن کرو سونا مشوک ہوئے ہاتھچ بندوک ہوئے سونا مشوک ہوئے ہاتھچ بندوک امپریس ہو رہے ہو یا سوچی پہ گئے یہ تکلیم ہو رہی ہے سنگر لگ جائے بے جو توسری ہٹی ہو سکتے ایسے بے جو جی میں ایک زخمی ہوئے سونا مشوک ہوئے اپنی دردہ بھی دست ہے بے آگ گانے بھی دست ہے اے مزرن نے تے جھتا دی انہی عادتیں ایک واری بڑھا فنکشن ملیا ساٹھ ستر ازار بندے دا مجمع وہ تھے جا کے پوڈیوسر نو کہن دے باندردار موٹن دے انہیں پیسے بھی لے لے تو کرسی گیاں چلائیں آئے اللہ مومنا جی تسی آئے ہو تسی ک میرا بہت ہی ضروری کام کر دے ہو میں نے فلمات کام کرن دا بڑا ہی شو گے پر میں نے ڈانس نہیں آندا کی کرنا پے گا سوڑے تانو بھی نہیں آندا تکی کر دے ہو گانا گانا ہی ہے ڈانس کرنے گانا بھی گانا ہی ہے ڈانس کرنے پیسے تسی جڑی فلم کیتی ہو دا نا کی ہے اس کا نام ہے دال چاول میں سوڑے پیسے انہیں ملے نے جی دنال مار کے دال چاول پکے دال ہاتھے جنا بہت ساچی ساچی دا کیلے پیسے ملے نہیں نہیں اچھے پیسے ملے دو تینوری دوبارہ بار بار فلم بڑھ دی رہی دو دفع ہی بنی ہے اچھا میں نے گالتا سوڑا دبنگ تے جاندے ہو پہلے زمارے تمہیں بچپنے جڑیاں فلمان بیکھی ہیں مکہ پہلے آندا ہے چون بازی چوند ہے ہے ہونوی انجی ہوند ہے نہیں نہیں اب تو ماشاءاللہ تکنالوجیز آگئی ہیں اگر میں فلم کریں تو میری ڈبنگ کون کرے گا وہ تو خود ہی کرنی پڑتی ہے آج کل ساڑے سیاست دان کنے ہٹو ہیں میں کہنی ہے چہرہ تڑھا ہوئے پچھے آواز ہوئے فردوہ ساشی کا وان دی انجی ویسے تسی آپری مرزی دا بندہ دا سو تسی کی چاندی ہو کہ تاڑے تے ڈبنگ کی دی ہوئی عمران خان کی ایک ضروری کام کر دیو میرا جی کرو میں نو ایک گالدہ جواب دیو کوئی ایسی مشین ہے کہ میں گانا گاواں اکرم رائی دا لوگ کی سمجھن مزہ رائی گا رہے تسی کہہ رہے ہو کہ اوسرا ہو جائے جو میں شروع ایسا سنگنگ واسطہ یعنی کہ آواز میری ہوندی تھی اور تسویر اکرمائی سابدی ہوندی تھی اور چار پان میری آل بم آئی سانت ایسا نوست جا رہے ہو یعنی انہوں نے تسی ہیٹ ہوئی یا تاڑے چکریچ او ہیٹ ہوئی نہیں میں نہیں کہہ سکتا لیکن ہسی دونوں ہیٹ ہوئے کسی ہور شاہد دا بھی کلام گایا یا کوئی گانے نہیں دیں دیں دا نہیں ہسی کوئی گل نہیں لیکن میں تسا یعنی کہ اس چھوش بیٹھے ہیں شاہد جی دی ایک نظم انہوں نے بڑی پسند دے اور بڑی ملائک کرنا کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا دنہ اور اگر میں نے اجازت شاہد جی دیں تو میں انہوں کو ضرور تھوڑی یہ کمپوز بھی کیتی ہے اسیوی تاڑے ساڑیاں نظمہ بھی تاڑی ہیں سارے آپ نے اس گالتے پکے رہا کہ سارے آپ لوگ ویٹنس ہیں کہ شاہد جی اس بات سے مکرے نا اور میں چلا بہت جلد اپنے ناظرین کو جس طرح رنگ میرا بھنگنو کا دیکھ ہے میں تھوڑی سی بنائی آگر آپ بسم اللہ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو اڑا کنگن نہیں کیا میں شادی شدہ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار بڑے مان بڑے چاک اپنی نازک سکلائی میں گھوماتی مجھ کو تو بڑے پیار بڑے چاہو بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سکلائی میں چڑاتی مجھ کو کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا بیوٹیفولی ہے نازم گئی میرے ادھر آہو جانی ہی سی چتھیوں نے کنگن چڑھ آتا انہوں نے تسی بھی نہیں لاساکتے نازم گئی میرے ادھر نازم گئی میرے ادھر کہ ہی نہیں چاہیے گا چھوڑے وقت ایک بات آپ ساتھیں بہت آج کا شو جو ہے میوزیکل ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مومنہ اقبال صاحبہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر مومنہ اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر راہی جی مہام شاہ جی وقت ہوا ہے ہمارے بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ سیاسی کسوٹی کا جس میں ہمارے گیسٹ کی آنکھوں پر پٹی باندھی جائے گی اور ان سے کسی بھی سلیبرٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا جسے وہ سب آلات کے ذریعے گیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان سے کن ہے پوچھا گیا ہے سو لے سٹارٹ بید مومنہ ماشااللہ جتے مانو بلی دیں آکھاں پٹی باندھی تھی تو انہاں کترے واو واو کرن لگا جائے گی مومنہ آپ سے سب سے بہلے جن پرسنیلیٹی کو پوچھا گیا ہے وہ ہے یہ یار ماشااللہ کوئی بال بچے دار ہوگی خوبصورت ہو سکتا ہے انپوسیبل اچھا تو یہ فیمل ہے میل یہ فیمل ہے حرکتیں میل جیسی کرتی ہے سردان صاحب تو اڈے کیڑا مو دے کسون مار دیتا انہیں اچھا یہ واقعی سوال ہے کون سی حرکت کی انہوں نے پاچی کسون نہیں مار رہا میرے مو دے سگڑ دا تو وہاں دے مار رہے اسے یہ کس فیلڈ سے ریلیٹ کرتی ہیں اے تو شو بھی اس تو نہیں انہیں بار دہیں پر لے لاؤن دیئے نہیں 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 بہت مارروف ایکٹریس ہے وہ جباہت مارڈل ہے جیسی سردار صاحب لو دو دھال بڑی ہے اب یہ مارڈل ہیں یا ایکٹریس ہیں یہ مارڈل بھی ہیں ایکٹریس بھی ہیں ٹیلیویجن کے لیے بھی کام کیا شروع میں شروع ٹی وی سے کیا اب زیادہ فیلمیں کرتی ہیں فیلمیں کرتی ہیں کادر تو فیدہ چوک کے کھم بے تو دھیاں بھی لاؤ لیں گا ٹال ہے اتنی بھی ٹال نہیں ہے لیکن اس بطن ٹال ہے مہرین صحید نہیں مہرین نہیں اوکے مہرین نے تو فیلم کی بھی نہیں زیادہ شاید شاید کوئی بھی نہیں کیا فیلم کی نہیں مہرین نے ہاں کیا لیکن مہرین نہیں اتخاں پاکستانی نے ناک چائنا ان کے فیلم کا کوئی سونگ یا کچھ ایسا جو انہوں نے ایک فیلم شا رو خان کے ساتھ کی ہے اوپویسلی ماہرہ خان جی ماہرہ رومینا اب آپ سے پوچھا گیا ہے انہیں اوہ شا جی کیا ہے تنی ساڑی مہودہ سمان ایک انڈی جا رہے ہو یہ تو پھر ایٹی حسین ختموں نے تو اڈے سامنے تو خسرا لنگے تو انو تڑف نہیں لگ جانے اچھا تو فیمیل ہے اتنا تو پتہ چل گیا ہے یہ موڈل ہیں ایکٹریس ہیں یہ موڈل بھی ہیں اور ایکٹریس بھی ہیں تو فیلم کی ہیں یا صرف دراما کی ڈراما بھی انہوں نے کی ہے اور فیلم بھی کی ہے مومنہ انہوں نے جو سٹارٹ ہے وہ دراما سے کیا تھا بہت اب زیادہ تر موویز کر رہے ہیں مارڈ ہے نو یہ تو کوئی نتاکتا ہے اچھا آئی آلی ہے مومنہ اب آپ کو جن پر سٹارٹی کو گیس کرنا ہے وہ ہے یہ یہ ہوگا شاہی تھا اوہ سردہا صاحب ریکٹ تھے تو سی انجی کیتا ہے جی میں تو آدمہ لیدی کوڑی نکل رہا ہے جی اب یہ تو پتہ چل گئے کہ یہ فیمیل ہے اب یہ بتائیں موڈل ہیں ایکٹریس ہیں اور وڈیور یہ بھی ایکٹریس ہیں یہ بھی ایکٹریس ہیں اوکے فیلم اور دراما انہوں نے پہلے دراما کیے ہیں اور فیلم کر رہی ہیں اوکے سنگل اور مہرد یہ تو ان کے گھر بھائی پتا سکتے ہیں ہسی کو رشتے کرانا لے سنو کی پتا کہ سنگل ہے کہ مہرد ہے موہ تو تو اڈاوچولن مائیر گئی ہے مومنہ اس پالے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مہرد ہے یا نہیں اہا جی کھوڑی تے کارچانک جائگی ہے پتہ لگتا تھا تین بچے ہی نہیں لیکن حال ہی میں ان کے ایک نیو مووی آنے والی ہے آنے والی ہے حریم فروک جی حریم جی مزر سٹر سیدی کارتار پر بارڈل جدن کھلے آنا خان صاحب نے انہوں نے چار کے انٹے فریق وانا انہوں نے کہا پیسے مانگنے انہوں نے کہا اے اے ایڈا اچھا کام کرنے انہوں نے اپنے پانچ ازار دی پہی ہے آہ دیونا گینے ای ٹیکس دے 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 جن مانگنے پہ میرا جمال درکھنے پیچھا ہے وہ ہے یہ ارے واہ 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 یہ تو جدو سکرین تے آندے نے بندہ پو میں بھیل چیر تے بیٹھا ہوئے تو نچنلا پہنے ہیں نمی دولن دے ڈرس تے انہیں پیسے نہیں لگے جنہیں انہیں درس تے لگے یہ نئے سنگرو میں آیا یا پرانے میں نئے سینئرز سینئرز اچھا سینئرز کپڑے یہ توڑے تو پیشلی گیڑی لوٹ سینا اچھا تو اسی شروع کٹا سی ونا دے ڑھر اچھا ہوئے ہوئے کہ کڑیاں شہی دیا ہوئے ہوئے کہ کڑیاں شہی دیا فلوک پٹ لاپ تنگ یک تو گورا چٹا رنگ پٹ لاپ تنگ یک تو گورا چٹا رنگ یک تو مورا مرگی جال کہ کڑیاں شہی دیا ہوئے ہوئے دلیر میتھی سار مزہر اب آپ سے پوچھا گیا ہے ان پرسنالیٹی کو خنجر وجہ ہوئے زخمین ہوئے انہا درد میں ہندہ جنہا انہا درد سے درد سے یہ سینئر میں سے ہے جونی میں سے یہ بہت سینئر ہے یہ ایکٹر ہے یا سنگر 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 ہے لیکن جب یہ بہت پوپلر ہوئے تو ان سے فلمیں بھی کروائیں گے انہوں نے کئی فلموں میں بکارا ماشاءاللہ واحد سنگر نے جنہا نے گرمی آج بھی چہتر لئی ہندہی میں کہنے جی ٹرک کو اُلٹھوی جاوے تو انہا دا گانا پھر چال دا رہی ہندہی کمید تیری کالی سونے پھولا باری خوالے لسے تمہ لیت یہ سکر نی ریت تنہوں لے کے جنہا امی آباری لالا دار مزر اب آپ نے جن پرسنیلیٹی کو گیس کرنا ہے وہ ہیں یہ بہا عزی بہا بڑے درویش بندے دا کوچھ لیا جی کیا بات ہے سبھائی سیمبلی تے ممبر پاں نے کہا نے پھر بھی اپوزیشن نو دعا ہوا دے ہی جائے گا نے گروتا نے خوش رکھے یہ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں ان کا تعلق انڈیا سے ہے ہے انڈیا تو نہیں پر کسے بہلے بھی باپا بولے شہ سرکار دے مزار دے مل سکتے ہیں اور سوفیوں سے بہت محبت کریں اچھ 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 اور فنکشن تے انڈی جان دے نے جمیں لڑا پہی لے دنے ساوریالا چلا ہے میں سمجھے کہ یہ تو میرے ایڈیال لگ رہے ہیں جی جی انا ایسن پٹی دا نا کہا جو سلی سلی ہون دیا ہوا کتے کو ہی روندہ ہوگا جو سلی سلی ہون دیا ہوا جو سلی سلی ہون دیا ہوا کتے کو ہی روندہ ہوگا جی ہنس رہا جنس ایسن پٹی دیگر کا ہی نہیں جائیے گا چھوڑے دیں وقف اکبال آپ ساتھ ہیں محسن موجود ہے مومنہ اکبال اور one and only مذہر رہی آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تیٹر کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اچھا مذہر آپ کی جو پویٹری ہے شائری ہے وہ بڑی عوامی ہوتی ہے آہو جی بندوق پیگی میکزین پیگی گنمین پیگے ہون تسی اس گانے میں جب بھمپ پاؤ تو مذہب بہت ہی عوامی شاعری ہے زیادہ تر آپ کے اپنے لکھنے میں جی زیادہ تر اپنے تو یہ جو بلکل ہی جو سلینگ ہے جو عوامی لینگویج ہے اس کو کیسے مصروں میں آپ پرو دیتے ہیں شاید جو میں اپنی اردگرد یا جو محول دیکھتا ہوں اور جو روز مرہ کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو موضوع چل رہی ہوتی ہیں اس میں میری کوشش ہوتی ہے اسی میں میں کام کروں اسی میں میں سبجیکٹ وہی لے کروں تو الگ سے لکھتے ہیں یا گنگناتے ہوئے بول آتے چلے جاتے ہیں گنگناتے ہوئے آتے ہیں یعنی کہ ساتھ ساتھ میری کامپوزیشن بن جاتی ہے آپ نے جو سلو ورژنز گائیں ہیں جو سلو سانگز گائیں ہیں وہ بھی بڑے کمال ہیں وہ بھی زیادہ تر آپ کے لکھے میں جی میرا چٹھیے نے چٹھیے لہو نہ لکھے بہت سپریٹ گانا ہوا تھا تو کوئی عشق وشکیا مذہ رہی نہیں عشق وشکتے ہوندھے کنے کو کیتے ہیں عشق دیکھیں اگر عشق جو میری سوچ ہے ویسے یہ عشق ہیں یہ تو ہوتے رہتے ہیں جو اصل عشق ہے وہ میں جو میرا عشق ہے میری آپ نے ماں کے ساتھ ہے وار ٹھیک ہے میں ان کی جوانس ہوں آج جو کچھوں اور کوئی جو ہوتے رہتے ہیں یہ کنے کوئے سارے فیملی میں بہت سپورٹ کی لیکن میری ماں نے جتنی میری سپورٹ کی ہے جتنی میری دوستوں نے مجھے حوصلہ دیا ماں جیدی کو گل ساگل شیئر کرو جیدو سارے میرا دل توڑنا سارے ہیں کہنا چھڑو جی اکڑا کام میں فلان ہو گیا اٹھمکان ہو گیا تو ماں نے ہمیشہ کہنا کہ تو دل تیرہ لے کر گلنا تو جیدے کم لگیاں تو لگا رو اور میرے ہمیشہ میری ماں میرے پانچوں کے اندر یہ کہ انہوں دل نہ دکھائے کرو اور انہوں زیادہ انہوں نہ ڈیسارڈ کریا کرو کہ یہ توڑے تو پکا پکا دے لٹھے تو اسے انہوں نہ بہت تسی زیادہ کر دے ہو تو انہوں نہ کرو ایک دن وقت آئے گا تسی انہوں مننا ہوگی سارے دنیا میں انہوں مننے گی ماشاہ کہ وہ میں محمدہ آپ کو کس نے سپورٹ کیا اس شعبے میں محمدہ کی تو آنکھیں جو ہیں وہ بھیگ گئی ہیں آپ کی والدہ نے بہت آپ کو سپورٹ کیا ایوری مادر سپورٹ ایوری مادر میں کہوں گی کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی کہ جو اپنے بچے کو سپورٹ نہ کرے ہر کسی کی ماں اس کے لیے ایک سٹرنٹھ ہوتی ہے ہر کسی کے علمیان آپ کی والدہ ہمیشہ سپورٹ کرتی نہیں ہے ہمیشہ اور میں کہتی ہوں کہ آج جو ہوں میں صرف اپنی اممہ کی وجہ سے ہوں ساتھیں میں تو ان کو خود یہ کی نہیں ہوتا تھا جب بل بورڈز لگتے تھے تو وہ سپیشلی مجھے کہتی تھی مجھے دکھانے لے کے جاؤ اور مجھے ہوتا تھا کہ وہاں پہ بھی بل بورڈ لگ گیا وہاں پہ بھی تو میں پورے لوہر کے چکر لگاتی تھی یہاں پہ بھی لگائے یہاں پہ بھی لگائے اور وہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا تھا لوگوں کی باتیں بھی سنی بہت نیگیٹیو بھی کہ میڈیا ہے یہ ہے وہ تو میں جب اپنی اممہ کو دیکھتی تھی تو جو سکون ان کی آنکھوں میں اور جو ایک فخر ہوتا ہے اپنی اولاد کو لے کے تو مجھے لگتا تھا کہ میں نے سب اچیف کر لیا کچھ سہی سہی ہے کچھ سہی سہی ہے یہ کیسے ہو گیا آج پہلی کرسی تک مہترین اچھا نا کیسی نا میں ٹھیک بہت آج پہلی کر رہی ہے آج پہلی کر رہی ہے یہ درامے کرنے چھوڑنے ہے کی نہیں نہیں ایتر گصہ تو بھی چڑھ رہی ہے ایتر گصہ تو بھی چڑھ رہی ہے ایتر گصہ چڑھ رہی ہے کیوں گصہ چڑھ رہی ہے آج جاہاں میں ہمیں پیچھو کاپی آیا اس میں جو کیسا تو سنت وکیر ہیں بابے پہنچے بابے ہیں زیادہ دیر پیروں پار بیٹھ کے تھک گئے ہیں ہاں بابے ذرا سجا پاسا ملنا چاہ رہے ہیں بابا دات رکڑ دا وہ کیا کہنے حضورے والا دیکھو نا میرا پراش زادے ببر شیر کیا کہنے اے سلیت میں کہنا امریکہ کینیڈا لندن اے نا لینجو ہے جی میں شدرہ گٹیو وطا کانا کچھا ہوئے دیکھو نا ذرا کروڑوں فالورز نے گاندے بھی اچھا نہیں ماشاءاللہ لگ دے بھی ہیرو نے ہاں جی اے دے باوجود بھی لڑکی بابے آل ویکھے دے مانو چکو گیا تیرہ ہی کمال ہے ہوئے لو میں کیا کہنے جو کی ساتھو سنت فکیر خوابابے پہنچے بابے ہیں بابے نے اپنے جادور پونے کے ساتھ پہلے ہی آتھو پاندے ابھی تو بابے آئے ہیں ابھی تو ساپ نکلنا واقعی ہے بابے پہنچے بابے ہیں ماشاءاللہ یہ ڈال والا پون آپ کا اے دے نالک گڑڈا بھی کھلا آردینہ سی دھوم آدھا دل لگا رہے ہیں کیوں جی گڑڈا جی کیا کہنے بابا ساپ سے ڈر لگتا ہے آپ کو پھر تکڑنا بے گا بابا ساپ سے ڈر لگتا ہے جندے شاہ بے تو ڈر لگتا ہے آہ 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 آئے آیا چوبFF راچھی نی سی ریل نوز اٹھا ہے آح آج جوگی سپنی لیکی آئے ناریے اے در آ چلاو آہ واپ 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 آ کھ توا جبتہ اڈا پاگ کیا کہنے واپ 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 اور یہ کوئی آم پاگ نائیں جناو ایک پنگڑے بھی پاگے جیڑی لوکا نے عوام نے تو اڈیسر تا رکھی ناظرین سٹے ویڈز کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے وقف ایک بات آپ ساتھ ہیں ہمارے صد موجود ہیں معروف ایکٹرز مومنہ اقبال صاحبہ ہمارے صد موجود ہیں ون ان اولی مزر راہی آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے جی مہم شاہ جی اب وقت ہوا ہے ہمارے بہت انٹرسٹنگ سیکمنٹ زرہ ڈھنگ سے سنیے گا جس میں ہمارے گیسٹ کے کانوں پر ہیڈ فون ہوگا اس میں لاؤڈ میوزک ہوگا اور ہمارے ساتھی فنکار کوئی جملہ کہیں گے جسے وہ ہونٹوں کی جنبش سے پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی لٹس سارٹ بید مومنہ زرہ ڈھنگ سے سنیے گا چاند پر فلم کرنا چاہتی ہوں چاند پر فلم دیکھنی ہے چاند پر چاند پر چاند پر فلم کرنا چاہتی ہوں فلم کرنا چاہتی ہوں فلم دیکھنا چاہتی ہوں فلم کرنا چاہتی ہوں چاند پر فلم کرنا چاہتی ہوں دل چاول پہ فیوچر ٹکا ہے دل چاول ان کی فلم ہے نا جو ریلیز ہونے والی ایک بار پھر دل چاول دل چاول پہ فیوچر ٹکا ہے دل چاول کھانے دل چاول پہ فیوچر ٹکا ہے دل چاول میں دل چاول پہ دل چاول پہ فیوچر ٹکا اللہ کرے ہیٹ ہو جائے پہلے چھوٹے تھے دال چابل میں فیو فیوچر فروٹ چاٹ فیوچر فیوچر دال چابل میں فیوچر ٹکا ہے ٹکا ہے دیکھتا ہے جی ٹی این سال ذرا ڈنگ سے سنیے گا سیاست دانوں سے اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہوں کیا کیا سیاست دانوں سے اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہوں سیاست دانوں سے سیاست دانوں سے سیاست دانوں سے اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہوں سیاست دانوں سے اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہوں دانس ایکٹنگ سیاست دانوں سے اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہوں اچھی ایکٹنگ 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 ملکہ برطانیہ ایکٹنگ اچھی ایکٹنگ کرتی ہوں جی مام سر اے دھنک سے سنیے گا میری فلم ڈال چاوال بہت لذیذ ہوگی فلم ہیٹ ہوگی تے پردوسر اچھی اٹھل جو ڈال چاوال کھائے گا نہیں تو اسے سہر میں تے بہت دال چاوال لائے گا میری فلم ڈال چاوال بہت لذیذ ہوگی ڈال چاوال میری فلم ڈال چاوال بہت لذیذ ہوگی بہت اچھی ہوگی لذیذ میری فلم ڈال چاوال بہت لذیذ ہوگی میری فلم میری فلم ڈال چاوال بہت لذیذ ہوگی بہت اچھی لذیذ لذیذ جی مجھے سٹر جی تاہر صاحب ذرا دھنک سے سنیے گا میں اکرم راہی کا شگرد نہیں میں آٹس بنوں گا اکرم راہی میں اکرم راہی کا شگرد نہیں میں اکرم راہی کا شگرد نہیں ہوں میں آٹس اکرم راہی میں اکرم راہی میں ہان ساما میں ایٹم نمبر وان ہاں جی آگے چلتے جی رکھ سانا ذرا دھنک سے سنیے گا میں اکرم راہی کا شگرد کیا میرے لیکٹر کو کرو دلی کڑی کڑی کڑا کڑی 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 pardoon میں میں کٹار پور میں دال مرگ 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 ote اس کا شگر بڑا ہے تُسیٹ بھٹی بڑی جانتے ہیں میں کٹار پور کٹار کٹار پور اے ہو جی کڑی پچھن ڈی ہوگا تا گھونگے پول پہنے تیروں کیوں نہیں سمجھا ہوتا ہے اپنے لپسنی سے ہی کھول دے پہنچا ہوں نہیں اندروں کو کھڑی جانتے ہیں ٹی اے زرہ ڈھنگ سے سنیے گا کنگن گانے پر راکھی ساونت کو مادل لوں گا پورا حبار دا جملہ پڑھتا یاد میں کنگن گانے میں کنگن گائی گانے میں کنگن گانے گاؤں گی سانو لڑا تا سی پاہنے پوری گالے چونگو لوں میں کنگن گانے آئی گانے گا آئی سانو لڑا تا سنیے گا مہنگائی نے سب کو بھنگڑا کروا دیا میں آئی مہنگائی میں کنگائی میں ہنگائی میں ہنگائی نے سب کو بھنگڑا کروا دیا میں ہنگائی نے سب کو لنگڑا کروا دیا ہاں آئی اللہ آپ کو ایسی ترقی دے آپ کے لئے بہت ساری دعائیں مومن اللہ تعالی آپ کو بھی ایسی ترقی دے آپ کے پروفیشن میں ناظرین کرامی یہ تھا آج کا شو اور ایک شیئر پر پروگرام کو استعدام کرتے ہیں میرے لائے ہوئے گجرے نہ پہننے والی میرے لائے ہوئے گجرے نہ پہننے والی موتیاں دیکھ کے میں یاد تو آتا ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ